کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر کی مضبوط معاشیتوں کا بھی بیڑا گرک کر دیا ہے متحدہ عرب امرات میں بھی لاکڈ ڈاؤن کے دوران لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں امرات میں تارکین وطن میں سب سے زیادہ گنتی بھارتیوں کی ہے جو چونتیس لاکھ بیس ہزار کے لگ بگ ہیں جن کو یو اے ای نے وطن واپس بھیج دیا ہے تاہم کرونا وبا کے دوران امرات میں شدید ترین متاثر ہونے والے تارکین بھی بھارتی شہری ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مارچ سے لے کر اکتوبر تک کرونا بہران کے دوران چھ لاکھ چونتیس ہزار بھارتی شہری موشی تنگی اور بے روزگاری کے باعث بھارت واپس جانے پر مجبور ہوئے اگرچہ بہت سے شہری بارہ جولائی کے بعد امرات واپس بھی آگئے مگر کئی لاکھ کی واپسی نہیں ہو سکی بھارتی حکومت نے امرات میں پھنسے مجبور بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے 29 اپریال سے آپریشن شروع کیا ہے جو کسی بھی ملک کی جانب سے سب سے بڑا وطن واپسی کا فضائی آپریشن تھا سات اکتوبر دوہزار بیس سے کتیس اکتوبر دوہزار بیس تک لاکھوں بھارتیوں کو واپس لائیا گیا یہ بھارتی سلانہ اربوں روپے کا ذرہ مبادلہ بھارت بھیجوا کر ملکی معشت کو سنبھالا دینے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے تاہم لاکھوں بھارتیوں کے بے روزگار ہو کر وطن واپس جانے سے بھارت کی معشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ کوئت امان بہرین اور دیگر خلیچی ممالک سے بھی لاکھوں بھارتی بشیندوں کی واپسی نے بھارتی معشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے گرچہ دو لاکھ کے قریب بھارتیوں کی امارات واپسی ہوئی ہے مگر ان کے لیے یہاں ملازمت ڈھونڈنا مشکل تر ہو گیا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تقریباً چونتیس لاکھ سے زیادہ بھارتی بے روزگار ہو جائیں گے جن کو بھارت کو اپنی طرف سے ملازمتیں فراہم کرنا ہوں گی جبکہ یہ اس وقت میں ہو رہا ہے جبکہ بھارت میں خود جوبز کی قلت ہے